لوگوں کے روائیوں کو برداش کرنا نبی کی زندگی تم نے تو بڑے خوش قسمت ہو آپ لوگ کیف عاملہ ہوں پڑی آپ لوگوں اگلے صاحب پڑھنا اور پھر ساری زندگی پڑھتے رہنا تو بہت نفع ہوگا انشاءاللہ حبیب کتنی مشکلات سے گزارا کسی کے لئے آسمان کے دروازے کھلے ہیں قابہ قوسین کوئی بنا ہے اور نیچے پتھر پڑھ رہے ہیں اہد میں دان ٹوٹ رہے ہیں عطبہ بن نبی وقاس نے پتھر مارا ساد من نبی وقاس کا سگا بھائی وہ ادھر اور ساد عاشرہ مبشرہ ادھر اور شکست ہو چکی تھی اور ابو بکر، عمر، علی، ساد بن نبی وقاس، طلحہ، زبیر اور ابو دجانہ اور عباد بن بشر اور غبادہ بن سامت نومان بن حارسہ ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور جتنے تیر آ رہے تھے ان کا سامنا طلحہ کر رہے تھے آگے ہاتھ کر دیتے تھے ان کا یہ ہاتھ ساری زندگی کے لئے شل ہو گیا تھا ساری زندگی اتبہ بن نبی وقاس نے پتھر اٹھایا اور مارا زورس تو نظر یا تلواروں پر تھی یا تیروں پر تھی پتھر کا کسی کو گمان نہیں تھا تو وہ ان کے روکنے سے پہلے ہی ان کو چیر کے آپ کے لگا یہاں تو آپ سیدھے ایسے نیچے گرے ایسے اور آپ بے ہوش ہو گئے اور صحابہ نے سمجھا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ سارے رونے لگے تھوڑے ایک بعد آپ کو ہوش آیا آپ کے دان ٹوٹ گئے حبیب حبیب بھئی لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی ولا تجہرر لہو بالقول کجہر بعدکم لبعد انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون اون چی بولنے پر بھی تمہارے عمل سائے کردوں گا اتنا اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ اَقْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوا وَلَوَاَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجْ عَلَيْهِمْ لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُ کتنے آداب اللہ سے کھا رہا ہے اور کہیں یا محمد نہیں کہا یا آدم اس کن انت وزوجو کل جن یا نوح احبت بسلام من یا ابراہیم قَد صدقت رویا مَا تِلْكَ بِيَمِينَكَ يَا مُوسَى يَا دَاوُودُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةَ يَعِسَ مَا مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ہر نبی کا نام لیا اپنے شیخ سے پوچھو کہ عربی معاشرت میں نام لینا یہ کم درجہ ہے اور کونیت سے پقارنا عالی درجہ ہے ابا فلا جس کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا تو اس کو عبا عبداللہ کہتے ہیں یا عبا عبداللہ یا امہ عبداللہ کونیت سے پقارنا عزت ہے نام سے پقارنا برابری ہے اللہ نے باقی نبیوں کو نام سے پقارا اور اپنے حبیب کو کسی جگہ یا محمد نہیں کہا یا ایوہا نبی یا ایوہا الرسول یہ تو احترام ہے اور یہ لاد ہے پیار ہے یا ایوہا المزمل یا ایوہا المدثر کوئی آدمی رات کو چادر میں لپٹا سو رہا ہو تو اسے مزمل کہتے ہیں کوئی دن کے وقت چادر میں لپٹا ہوا سو رہا ہو تو اسے مدثر کہتے ہیں اور جو جس قیفیت میں ہو اس قیفیت کے ساتھ اس کو پقارنا یہ اظہار محبت ہوتا ہے قم یا ابا تراب آپ کہا کرتے تھے کہ پوری دنیا کے مل جانے سے زیادہ مجھے محبوب ہے جو میرے نبی نے مجھے ابو تراب کہا قم یا ابا تراب ابے ہوش ہوگئے آپ کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا یا رسول ہیں ان کے لئے بدعا کریں تو کتنا گرم محول تھا ان کے لئے بدعا کریں تو ہم نے کہا اللہم مہد قومی فینہم لا یعلم اس وقت بھی آپ کی رحمت اتنی چاہیتا فبطلحہ نے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی پیچھے قریش دوڑے آپ کو پکڑنے کے لئے تو جب وہ سر پہ چڑھ آئے تو آپ کو اتارا بٹھایا آپ تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اس زخمی ہاتھ سے قریش کا مو پھیر دیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا پھر آپ کو اٹھایا اور پھر دوڑ لگائی پھر قریش چڑھ آئے پھر آپ نے ان کو بٹھایا طلحہ نے آپ کو بٹھایا اور پھر ان پر پلٹ کے حملہ کیا اور ان کا مو پھیر دیا اور پھر آپ کو اٹھا کے دوڑ لگائی قریش پھر چڑھ کے آئے پھر آپ نے اللہ کے نبی کو زمین پر بٹھایا اور پھر پلٹ کو ان پر حملہ کے اتنے میں عہد پہاڑ قریب آ چکا تھا تو وہ واپس لوٹے تو پھر ان کو لے کے پہاڑ پر چڑھے تو وہ آپ نہیں چڑھ سکے اتنے زخمی تھے تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہو گئے ایسے اور آپ کو اپنی کمر پر بٹھایا اور پھر کھڑے ہوئے تو آپ اس غار کے مو تک پہنچ گئے تو پھر آپ نے ایسے رینگتے ہوئے آپ غار کے اندر داخل ہوئے اور وہ پتھر تھا میں نے اس کو دیکھا اس کے ساتھ مفل پڑے اور آپ نے اس کے ساتھ ٹیک لگائی تو وہ پتھر نرم تقیے میں تبدیل ہو گیا نرم تقیے میں تبدیل ہو گیا بس برداشت کرنا سیکھو برداشت کرنا سیکھو گا آپ کی روح میں طاقت آئے گی میں جم جاتا ہوں ایکسرسائز کرتا ہوں تو وہ مجھے وزن اٹھواتے ہیں تو ایسے میرے دانت پس رہے ہوتے ہیں یوں ایسے کر کے اٹھاتا ہوں پھر میرے یہاں وزن رکھ دیتا ہے اور میں بیٹھ کے لگاتا ہوں یہاں وزن رکھ تیس کلو یہاں رکھتا ہے اور اس کے ساتھ میں ایسے بیٹھ کے لگاتا ہوں تو نیچے جاتے ہوئے بھی ہائے ہوتی ہے اور اٹھتے ہوئے بھی ہائے ہوتی ہے گھوڑوں کے اوپر گھٹنوں پر اتنا وزن پڑتا ہے کہ وہ چیختے ہیں لیکن اس برداشت پر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے جتنا اس پر برداشت ڈالی جاتی ہے اتنا وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے مضبوط ہوتا جاتا ہے تو جب آپ لوگوں کے خاص طور پر گھر میں ماں باپ بھائی بہن اور خاص طور پر بیوی جب آپ ان کے روئیوں کو برداشت کریں گے تو آپ کی روح میں ایک طاقت پیدا ہوگی ہائے ہائے تو نکلے گی بزن اٹھاتا ہوں تو ہائے ہائے نکلتی ہے میری اور پھر پیاس لگتی ہے وہ سخت حالانکہ میں گھر سے پانی پی کے جاتا ہوں لیکن پھر تھوڑے دیر کے بعد میں جاتا ہوں پانی لاؤ پانی پینا پڑتا ہے تو وہ پیاس لگتی ہے لیکن اس کا فائدہ لوٹ کے آپ کو ہوتا ہے آپ کی صحت اچھی ہو جاتی ہے آپ کے مسئل اچھے ہو جاتے ہیں آپ صحت مند رہتے ہیں بیماری تو تقدیر ہے اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے لیکن آپ کس صحت مند ہونے کا راست ہے فزن کو برداشت کر